بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں نائن کلاس جو کہ ہمارے پاس ہے سورت نمبر پندرہ ہمارے کورس کی اور ہمارے پاس جو سورت کا نام ہے وہ ہے سورہ یاسین اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے تمام چودہ سورتوں کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے تو آج ہم نے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورہ یاسین جس کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اور اس سورت کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہماری یہ زندگی گزارنے کے لئے سورہ یاسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اگر ہم اس کی فضیلت کو دیکھنے کے لئے بیٹھیں اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے جو ہم لوگ بہت شارٹلی آپ کے اس لیبس میں جو ہم بہت شارٹلی ڈسکس کریں گے لیکن میں سے ہی قرآن مجید میں سورہ یاسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہمارے پاس سورہ یاسین ہے آپ کی کورس کے 15 سورہ اور پیج نمبر ہے ہمارے پاس 172 اور اپنے اسی پیٹرن کے مطابق جس طرح ہم لوگ سٹیڈی کر رہے ہیں ہم لوگ اس سورت کو بھی پڑھیں گے شارٹ آنچس کے لیے دیکھیں گے ایم سی کیوز کے لیے دیکھیں گے اور بھی راگے ایکسرسائز کی طرف موف کریں گے جس میں ہمارے پاس شارٹ آنچس ایم سی کیوز اور تفصیلی مضمون آتا ہے جلنے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یاسین سورہ یاسین مکی صورت ہے یہ آپ کا فرسٹ لائن ہی آپ کا بہت ایم سی کیو آتا ہے اس میں تراسی تراسی کہتے ہیں 83 آیات ہیں تعروف سورہ یاسین کا آغاز حروف مکتیات میں سے یاسین سے ہوتا ہے حروف مکتیات ان حروفوں کو کہا جاتا ہے جن کا معنی جن کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کسی انسان کو اس کا معنی اس کا میننگ جو ہے وہ نہیں بتا ہوتا اور آپ نے دیکھا ہے جتنی بھی تفصیل کی کتابیں ہیں قرآن مجید کے ترجمہ کے نیچے کبھی بھی حروف مکتیات کا ترجمہ بتا ہوتا ہم نہیں جان سکتے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کو ہی بتا ہے کہ اس کا ان مکتیات حروف کا جو میننگ مطلب ہے وہ کیا ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورہ یاسین کا آغاز کس سے ہوتا ہے یاسین سے آپ کو اس طرح کا آپشن دیا جائے گا تو اس میں آپ یاسین کو مارک کروگے اور اگر آپ کو مختلف اروپشن دیا جائے حروف مکتیات یا مختلف حروف کی ٹائپس لکھتی جائے تو اس میں آپ لوگ لکھوگے حروف مکتیات اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یاسین ہے سورہ یاسین اب یہاں آپ سے آگے ہم لوگ جو ڈسکلز کریں گے وہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے سورہ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے آپ سے اس طرح سے ایم سی کیون یہ شورٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت کون سی ہے سورہ یاسین سورہ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے یہ بہت ایم سی کیون بن سکتا ہے کہ قرآن مجید کا دل کی سورت کو کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ کے پاس آجے گا سورہ یاسین حضرت محمد نے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے پھر اس طرح سے آپ سے شورٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی حدیث مبارکہ خیروس مردوں کے پاس کس چیز کے پڑھنے کی زیادہ ترغیب فرمائی گئی ہے سورہ یاسین اور اکس سورہ یاسین کے مطلعے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی جان نکل میں مشکل آرہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں یہ یہ پہلی فضیلت سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر 3 1 2 1 ہے پھر ایک اور فضیلت بیان کریں ایک روایت کے مطابق جو شخص اللہ تعالی کی رضا کی سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 2574 ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور اس کی سورہ یاسین کی فضیلت ہے کہ جو شخص صوبہ فجر کی نماز کے بار خالص اللہ تعالی کی رضا کے لئے اور فشنودی کے لئے جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی اس دن میں انسان نے جو جو کام سرانجام دینے ہوتے ہیں جو اس کے پلان ہوتے ہیں اس دن پہ یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالی ان تمام کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں کوئی کام انسان کا نہیں بگڑتا نہیں ہے اس میں کوئی مشکلات پیش نہیں آتے آسانی کے ساتھ تمام انس کے کام ہوتے اس دن کے ہو جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ دن کا شروعات ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت اس دن کی شروعات ہے وہ بھی سورہ یاسین سے کی جائے اور عشاء کے وقت سوتے وقت دن کا اقتطام بھی سورہ یاسین سے کیا جائے ایک روایت کے مطابق ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے یہ آپ کے پاس بہت امسی کی قرآن مجید کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تالین اسے دس مٹوہ قرآن مجید پڑھنے کا عجر عطا فرمائے گا یہ جام کا خلاصہ جامعہ اور بلیغ انداز میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے نیکس آجاتے ہیں مزامین کی طرف سورہ یاسین میں ایمان کا بیان ہے اسی وجہ سے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ان کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے جو نے ابھی آپ کو بلکل سٹارٹنگ میں بتایا اسی کو نے یہاں پر ڈسکرپشن لکھی ہے کیوں فضیلت ہے مدے کے پاس پڑھنے کی تاکہ انسان کا خاتمہ مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے اس کا ایمان جو بیان ہے وہ تازہ ہو سورہ یاسین کے شروع کے حصے میں رسالت کا بیان ہے اس سلسلے میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم اور بردیت کا معاملہ کیا جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکر میں آگئے تو سب سے پہلے ایمان کا بیان ہے سورہ یاسین میں اس کے بارے سالت کا اور اس کے بعد آتا ہے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان سورہ یاسین کے دوسری حصے میں تمام اللہ تعالیٰ کی وحدانی نعمتوں اور اس کی سورت چاند ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مصہر قرار دیا گیا ہے سورہ یاسین کے آخری حصے میں قیامت کے حالات لوف اور منور فرمہ برداروں کے انجام اور قیامت کے واقعہ ہونے پر دلائل دی گئے ہیں تو یہ اس صورت کے مزام میں بہت امپورٹن چیز ہیں اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سمجھ پر اس لئے نازل فرمائے تھا کہ آپ غفلت میں پڑے لوگوں کو خبردار کر سکیں قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نصیت پر عمل کرنے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے سورج کا مقرر راستے پر چلنا اور چاند مجلے تیہ کرنا بھی شامل ہیں انہی کے ذریعے ہم تریق اور دنوں کا اندازہ بھی لگاتے ہیں آخرت میں کامیاب ہونے جنت کی گھنی چھاؤں میں تختوں پر آرام کریں اور انہیں اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا قرآن مجید شاعری نہیں بلکہ ایک واضح نصیحت ہے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل اللہ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں وہ جیسے کسی کام کا حکم فرماتا ہے صرف کن کہنے کا انتظار ہوتا ہے جیسے اللہ کن فرما دیتے وہ کام سر انجام ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس سوری یاس سین کا تعروف اس کے مضہمین اور علمی و عملی نقاط جو اور دیکھا کہ کیا چیز ہمارے پاس مصی جاتا شارٹ آنسز میں آگے آ جاتے ہیں اور اس صورت کا بھی آپ لوگ نے کوئی ترجمہ نہیں کرنا کسی آیت کا نہیں کرنا صرف شارٹ آنسز مصی اور تفصیل مضمون آپ لوگ کریں گے صرف مصی کے لئے آپ لوگ نے دیکھ ترجمہ اور ریپک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضروری ڈاؤٹ کر سکتے سب سے پہلے مشک آ جاتی ہے دوسر جواب کی نشان دے ہی پہلے سوال قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین سورہ یاسین میں بیان ہے ایمان کا قرآن جی شاہی نہیں بلکہ نصیحت ہے ایک کوشت کے حصول کے لئے تو یہ آنسر کیا جگہ آل آف ہے یعنی یہ تین وں نیکس آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں مختصی جواب بات اور سب سے پہلے سوال ہے سورہ یاسین کو یہ نام کیوں دیا گیا آنسر ہمارے پاس شارٹ آنسر کا پیلی نومر 172 ہیڈنگ آپ کے پاس تعریف تعریف کی فرس لائن یہاں سے یہاں تک میں مارک آؤٹ کیا ہو ہے اس قانصے میں آپ لکھیں گے سورہ یاسین کا آغاز مقتیات سمیسے یاسین سے ہوتا ہے اس مناسبت سے اس صورت کا نام سور یاسین ہے سیکنڈ قسچن میں کیا پوچھتے ہیں کہ سور یاسین کا خلاصہ لکھئے اس میں آپ کے پاس آ جائے گا کہ سور یاسین کا خلاصہ جامعہ اور بلی انداز میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے تو یہ آپ کے پاس کہا جاتا ہے خلاصہ سور یاسین کا تھرڈ چھوٹ آنچر آ جاتا ہے سور یاسین کے علمی امنی نکات میں سے دو آپ کے پاس آ جائیں گے کوئی سبھی دو امنی نکات آپ لوگوں کو جو اچھے طریقے سے یاد ہوں وہ لکھ سکتے اور میں نے فرسٹ روم آ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علی پر اس لی نازل فرمایا تاکہ صلی اللہ علی یاسین کی ایک فضیلت تحریر کی جی فضیلت ہم لوگ نے تین حدیث مبارکہ سے پڑھ رہے اور سب سے حسان فضیلت ہم لوگ مارک کر لیتے ہیں آپ لوگ ان دنوں میں سے جون سی بھی زیادہ اچھے طریقے سے یہاں تو آپ لوگ بولکھ سکتے میں نے معاقی ہے حدیث نمبر 2887 قرآن مجید کا دل سوری یاسین ہے جس نے سوری یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس سے دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا عجر عطا فرمائے گا لاشت پر آ جاتا ہے ہمارے پاس تفصیلی جواب دیجئے سوری یاسین پر ایک مفصل مضمون تحریر کرنا ہے اور مفصل مضمون لکھنے کا طریقہ میں سوائیت فضیلت جس میں ہم لوگوں نے تین آدیس مبارکہ لکھنے سنہ نبوی دعوت کی سہی ابن حبان کی اور جام ترمزی کی سب سے پہلے آپ لکھو گے کہ سوری یاسین بہت فضیلت والی صورت ہے اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے مردوں کے پاس سوری یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے پھر دوسری فضیلت کیا لکھو گی کہ جو شیخ صلی اللہ کی رضا کی سوری یاسین بڑھتا ہے اس کے صاحب کا گناہ بخش دی جاتے ہیں اور بیان پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مزہ مین میں سب سے پہلے ہیڈنگ آ جاتی ایمان کا بیان میں نے جو باکس انڈیکیٹ کیا ہے یہ انڈیکیٹ کہہ رہے گا آپ کو کہ آپ کے پاس اس پیرگراف کی ہیڈنگ ہے ایمان کا بیان اس میں آپ نے یہاں تک لکھنا ہے یہ سوری جو ہمارے پر سٹارٹ ہوگا سوری یاسین کے شروع کے حصے میں سہارت کا بیان ہے یہاں سے لکھ تک اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے پھر آپ لوگ ہیڈنگ دوگے نیمتوں اور اللہ کی قدرتوں کا بیان یہاں پہ لکھا ہے اس کے جائے آپ لکھ دوگے نیمتوں اور اللہ کی قدرتوں کا بیان اس میں آپ لوگ نے یہاں سے یہاں تک لکھ سوری یاسین کے دوسرے حصے میں اللہ کی وحد دانیت سے سٹارٹ کروگے اور ایڈا کے پاس جگہ اللہ کی قدرت کا ملزر قرار دیا گیا ہے لاز پہ آپ لوگ ہیڈنگ دوگے قیامت گنا چاہتے ہو تو آپ ان تمام پوائنٹ کو جو ہے وہ بھی ہیڈنگ کی فارم میں ہیڈنگ بنا کے لکھو تاکہ آپ کا آنسر ہے وہ زیادہ اچھا ہو سکھے یہ ٹاسک آپ لوگوں کا ہے لیکن اگر آپ لوگ کو اس میں کوئی کنفیئن ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور لکھا کریں حاصل اکلام چاہے آپ لوگ اس تحارف میں سے یا فضیلت میں سے یا مذہمین میں سے ایک یا دو لائنس لے کریں اور اس کا حاصل اکلام لازمی لکھا کریں جیسے ہم حاصل اکلام لکھ سکتے ہیں کہ سوری یاسدین قرام جید میں بہت فضیلت والی صورت اللہ نے قرام جید قرار دیا ہے اور اس میں ایمان رسالت اور قیامت اور اللہ کی قدرت وں کمڑھوں نے دیکھا ڈیٹیل کے ساتھ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ سمجھ آیا ہوگا ان کیس کوئی 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 ایسا پوائنٹ رہ گیا مجھ سے بتانے میں کہیں تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں اور آج میری آپ سب سے فک ریکویسٹ ہے کھانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو 1000 سبسکرائب ایس کا ٹارگٹ ہے وہ جل سے جل مکمل کیا جا سکے تینک